پرسوں چیپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے کوٹ میں جو کوئی اور کیس چل رہا تھا منال کا کیس تھا اس کے اندر انہوں نے ریمارکس دیئے یہ جو القادر کا کیس یہاں جیل میں چل رہا ہے جو انڈر ٹرائل ہے اس کے اوپر انہوں نے ریمارکس دیئے کہ کوئی بلڈر جو پیشے چوری کرتا ہے عوام کے تو مجھے بات سے میں چیپ جسٹس سے ضرور اتفاق کروں کہ اگر بلڈر کی بات کر رہے ہیں ان کا مطلب ہے ملک ریاض تو ملک ریاض کو کیوں نہیں کوٹ میں بلا رہے ہیں آپ یہ سمجھائیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی اس وقت جیل میں کیوں ہیں عمران خان اور بشرا بی بی انڈر ٹرائل کیوں ہیں اور ان کے اوپر جو قاضی فائز عیسیٰ نے پرسوں ریمارکس دیئے اصل میں انہوں نے عمران خان کی کنوکشن کر دی اور اب جو یہاں جج بیٹھے میں ناصر جعبید یہ صرف ان کا کام ہے اس وقت کہ جو چیف جسٹس نے آرڈر کر دی ہے پرسوں اب انہوں نے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جلد از جلد یہ جو یہاں پہ جج بیٹھا ہوا ہے ٹرائل جج یہ عمران خان کو کنوکٹ کر دیں گے اور ہمارا خیال ہے کہ جو آنے والا ہفتہ ہے اس کے اندر عمران خان کے اوپر کنوکشن ڈال دی جائے گی تو لیکن قاضی فائز عیسیٰ ابھی تک سمجھ نہیں آئے کہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس کا بلڈر کا نام لیتے ہیں میں قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھنا چاہتے ہوں آپ کیوں نہیں نام لے رہے ملک ریاض کو بلائیں آپ کو پتہ یہ کیس کس چیز کا ہے ملک ریاض کے اوپر جس کی آئیے فائن سپریم کورٹ نے ڈالا تھا یہ کیس ہے ایک زمین ان کا جو کراچی کی زمین ہے جو انہوں نے انڈر ویلیو کر کے لی تھی اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس کی آپ نے جو قیمت ادا کی ہے وہ بہت کم ہے اور آپ اس کے اوپر فائن بھر ہیں اور انگلن میں کیا کیس تھا جس پہ برٹیش اتھارٹیز نے ملک ریاض کے اوپر جو منی لانڈرنگ کا چارج کیا تھا کہ حسن نواز نواز شریف کا جو بیٹا ہے اس کی اپارٹمنٹ ملک ریاض نے اوبر ویلیو کر کے خریدی تھی زیادہ قیمت پہ جو کہ وہاں پہ قیمت ہے نہیں تو آپ ملک ریاض کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ آ کے کورٹ میں پیش ہوئیں بلکہ میں بھی کہوں گی کہ ملک ریاض صاحب آپ آ کر یہاں جواب دیں اب ہمیں یہ نہیں سمجھا رہی کہ ہمارا بھائی جیل میں کیوں آئیں اور اگر انہوں نے اس پہ کنوکشن کی تو جو جن کے اور کیس میں اسی کیس میں نام ہے وہ تو ذرا پیش ہو جائیں نا اگر وہ گواہ ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن جن کے نام ہے وہ پیش ہو جائیں ہمارے بھائی کو تو چھوڑیں اور بچھرا بی بی ساتھ جیل میں ان کو بھی چھوڑیں تو اگلا ہفتہ میرے خیال میں اس کنوکشن کے لیے رکھا ہوا ہے اس جاج نے میرے خیال میں آج بھی تیاری تھی کیونکہ صبح جب ہم آئے ہیں تو ہمارے لائز کو بھی نہیں اندر جانے دیا جا رہا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنوکشن کی تیاری کر رہے ہیں میڈیا کو بھی نہیں اندر آنے دیا جب تک عمران خان نے اس کے اوپر بہت جج سے احتجاج کیا پھر انہوں نے میڈیا کو اندر آنے دیا اس کا مطلب ہمیں پتا ہے پہلے کیسز میں کنوکشن اسی طرح ہی ہوئی ہیں اور اب انہوں نے تیاری کر لیے اور یہ عمران خان کو اگلے ہفتے تک اس کی اوپر سزا سنا دیں گے